لیکن ان دباؤں کی بغیر مجھے نیم نہیں آلی قرآنی باتوں کو اپنے جہن سے نکالو تیمی تیمی شامیر آگئے ہے تیمی کہا ہے آپ اسٹیڈیا آپ کو دے رہی ہوں میں برا کیا ہے مگر اپنی بیٹی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا اے چاہتی ہوئے بلکل آپ جیسے تیرے جانے کے بعد درامے کی آنے والی ایک ساتھ میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سجل اور امیر کو اشر کے ویسے نے ایک دوسرے سے دور کر دیا اب سجل صرف امیر سے محبت کرتی ہے اس کی شادی تو اشر کے ساتھ ہو جائے گی لیکن اشر کی ماں اور بہنیں کبھی بھی سجل کو خوش نہیں رہنے دیں گی نہ سجل کو اس کے ساتھ جانے دیں گی اور نہ ہی سجل ان کے میار پر اتر سکے گی کیونکہ وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی اشر کی شادی کروائیں اشر کے سامنے ان کو ہار ماننا پڑی اب سجل سے بہت زیادہ کام لیا جائے گا نوکرانیوں کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ بھی پھر بھی اس پر الزامات لگائے جائیں گے سلا طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی اشر سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی لیکن جب اشر واپس آئے گا سب کی حالت بگڑ چکی ہوگی لیکن تب اشر کے دل میں بھی سجل کیلئے نفرت اور شک پیدا ہو جائے گا آپ لوگوں کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے گا دوستوں سے شیئر کیجئے گا اللہ حافظ